جاہین دوستو ہینمن ہومیو ہال میں آپ کا سواگتہ میں ہوں آپ کے ساتھ ستیم کشب بی ایچ امیس اور آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ارٹیکہ یورینس ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں یا فر ارٹیکہ یورینس کیو کے بارے میں اس کے مکھے لکشنوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے کیا اس کا پرائز ہے کیسے اس کو آپ کو دینا ہے یعنی کی ڈوزز کے بارے میں بھی جانیں گے تو پوری جان کرے کے لئے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں ارٹیکہ یورینس ہومیوپیتھک میڈیسن کا جو پہلا لکشن ہے وہ فیمیل سے ریلیٹڈ ہے یعنی کی اگر فیمیل میں ملک کی کوانٹیٹی کم ہو تو یہ ملک کی کوانٹیٹی کو فیمیل میں انکریز کرتی ہے بڑھتے ہیں اس کے اگلے لکشن کی اور تو جو ہماری میوکس سرفیس ہے میں آپ کو میوکس سرفیس بتا دوں کہ ہماری جو اورل کیوٹی ہے ماؤت کے اندر جو پوری سرفیس ہوتی ہے وہ میوکس سرفیس ہوتی ہے جو ہمارا پورا ڈائیجیسٹیو ٹریکٹ ہے اس میں میوکس سرفیس پھائی جاتی ہے سب سے باہر کی اور تو اس سے اگر کسی بھی طریقے کا ڈشچار چھو رہا ہو سراب ہو رہا ہو تو بھی اس میڈیسن کا یوس کیا جا سکتا ہے بڑھتے ہیں اس کے اگلے لکشن کی اور تو وہ ہے انیوریسس یعنی کی بیڈ ویٹنگ اور ساتھی ساتھ ارتکی ایریہ بھی اس کے لکشنوں میں سے ایک ہے ارتکی ایریہ میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں چھوٹے چھوٹے ایرپچانز چھوٹے چھوٹے دانے ہو جاتے ہیں یہ بھی اس کے لکشنوں میں سے ایک ہے بڑھیں اس کے اگلے لکشن کی اور تو وہ ہے کہ یہ اگر کسی نے شیل فش کھا لی ہو شیل فش ایک طریقے کی مچھلی ہوتی ہے اس کو کھانے کے بعد اگر کسی کو کسی طریقے کے لکشن آ رہے ہو تو یہ اس کو انٹی ڈوٹ کر دیتی ہے ساتھی ساتھ اگر جو سمٹمز ہیں پیشنٹ کے وہ ریٹرن کرتے ہیں انیولی یعنی کی سیم ٹائم پہ جیسے کہ اگر مارچ اپریل میں کسی کو سمٹمز آ رہے ہو تو نیکسٹ یئر مارچ اپریل میں ہی اس کو سمٹمز آتے ہیں اس ڈیزیز کے تو اس کا یہ ایک بہت ہی مارگڈ لیکشن ہے وہاں پر بھی آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں بڑھیں اس کے اگلے لیکشن کی اور تو وہ ہے گاؤٹ اور یوریک ایسڈ ڈائیتیسز گاؤٹ ایک طریقے کا ارثریٹس ہوتا ہے جس میں ہماری جو جوڑ ہیں جوائنٹ سے ان میں انفلامیشن ہو جاتی ہے یعنی کی سوجن آ جاتی ہے اس میں بہت زیادہ درد بھی ہوتا ہے پین ہوتا ہے اور ریڈنیس بھی کافی زیادہ ہوتی ہے اور جب یوریک ایسڈ ڈائیتیسز بنی ہو تو بھی اس کا یوز کیا جا سکتا ہے جب پیشنٹ کو ریومیٹیزم ہو یعنی کی جوائنٹ میں پین ہو اور اس کے ساتھ ساتھ باڈی میں کہیں پر ارٹیکیریہ مل رہا ہو جو میں نے بتایا تھا جس میں چھوٹے چھوٹے ایرپشنز یعنی کی دانے ہو جاتے ہیں دونوں ایک ساتھ مل رہے ہو تو بھی اس کا یوز کیا جا سکتا ہے بڑھتے ہیں اس کے اگلے لیکشن کی اور تو وہ ہے جو میلز میں جو سکروٹم ہوتا ہے جب اس میں بہت زیادہ ایسڈ ہوتی ہے یعنی کھجلی ہوتی ہے اور اس میں سویلنگ آ جاتی ہے سوجن آ جاتی ہے اور پیشنٹ اسی وجہ سے پوری راز سو نہیں پاتا ہے تو یہ بھی اس کے لیکشنوں میں سے ایک ہے آپ اس میڈیسن کا یوز کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس میڈیسن کی ڈوزز کے بارے میں اگر آپ کے زیادہ سے زیادہ لیکشن میچ ہو رہے ہیں تو آپ اس کو لے سکتے ہیں ایک بار اس کے سمٹمز کو سمپ کریں تو فیمیلز میں اس کا یوز کیا جاتا ہے میلکی کونٹیٹی کو انگریز کرنے کے لیے اور ساتھی ساتھ uric acid dietesis gout ہو یعنی کہ inflammation یا پھر arthritis ہو جوائنٹس میں تو اس کا یوز کیا جاتا ہے digestive tract یعنی کہ کہیں پر بھی mucous surface ہے ہماری اس سے discharge ہو رہا ہو تو بھی اس کا یوز کیا جا سکتا ہے rheumatism articaria میں بھی اس کا یوز کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کی ڈوزز کے بارے میں ڈوزز کی بات کریں تو 5 to 10 drops اس کی آپ دن میں 3 بار آدھا کب پانی میں لیں آپ اپنے ہومیوپیس سے بھی consult کر سکتے ہیں اس میڈیسن کو لینے سے پہلے پرائز کی بات کریں تو 100 روپیز یعنی کہ 100 روپے پہ اس ٹائم پہ آپ کو ہومیوپیتک میڈیکل سٹور پر مل جائے گی arctica urans کے نام سے ویسے آپ sbl کے پروڈکٹ ہی لیا کریں sbl کے کافی اچھے پروڈکٹ ہوتے ہیں یا پھر آپ ڈاکٹر ریکپک جرمنیے کے لیا کریں اس کے میڈیسن بھی جو ہیں بہت ہی trusted اور بہت ہی اچھی ہوتی ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اسی طریقے سے ہم اپنے treatment health related جانکاری میں دیتا رہتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا کوئی بھی query ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں جلد ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں دھنیباد جلد ملتے ہیں